امان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آپ نے لیڈر بننا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا رستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے لئے کوئی کرے نہ کرے میں نے جو سوچا ہے وہ کرنا ہے اور پھر میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اگر میں نے کوئی غلطی کیا ہے تو مجھے اسے مان لینا چاہیے کسی صورت میں مجھے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ دو فرشتے بھی بیٹھے تو مجھے ہمیشہ اپنے آپ سے اپنے ماں باپ سے اپنے ٹیچر سے سچ بولنا ہے اور خالی ایک دن سچ نہیں بولنا روز استقامت مستقل مزاجی جو کام کرنا ہے وہ روز کرنا ہے تاکہ سچ بولنے کی عادت اچھے کام کرنے کی میند کرنے کی عادت پکی ہو جائے تو اب ہم اپنی ورڈ پرابلم کی طرف آتے ہیں آج ہم سارے جو کوسٹنز ہیں ان کو نمبر لائن پہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے 87 پلاس 62 اس کو آپ نے 100 10 اور 1 میں ڈال لینا ہے پہلے ہم 1 جمع کریں گے 7 پلاس نمبر لائن پہ 2 اور کاؤنٹ کریں تو 9 پہ آتا ہے پھر آپ 10 کو کریں 8 میں آگے 6 کاؤنٹ کریں تو نمبر لائن 14 شو کر رہی ہے ایک کیری آپ نے کر لیا اور کیونکہ 4 کے بعد جو ہے کیری ہنڈرڈ میں چلا جائے گا تو ہمارے پاس 87 پلاس 62 کا جواب آ جائے گا 149 آپ کاؤنٹ کریں نمبر لائن رو کریں اور خود سے پریکٹس کریں اب ہم اپنے نیکس پرابلم کی طرف آتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس نمبر ہیں وہ ہیں 67 پلاس 52 اسی طرح ہم نے 3 کالم بنائے ہنڈرڈ ٹینس اور وانس پہلے ہم وانس کو جمع کریں گے 7 سے نمبر لائن پہ آگے 2 کاؤنٹ کریں آپ تو 9 آنس آتا ہے ٹین وانس کے نیچے 9 لکھیں پھر ٹینس کو کاؤنٹ کریں 6 سے آگے 5 کاؤنٹ کریں تو آپ 11 مارک کرے گا ایک کیری آ جائے گا اور 1 ٹینس کے نیچے آ جائے گا اور 1 کیری جو ہے وہ ہنڈرڈ میں چلا جائے گا اب ہم اپنی نیکس پرابلم کرتے ہیں یہ آپ نے ویڈیو روک کے اپنی کاپی پینسل لے کے اس پر ساری پرابلم سالف کرنی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس 142 پلس 87 اسی طرح ہم تین کاؤنٹ کریں گے اور اس میں پھر پہلے ہم وانس کو لیں گے 2 میں 7 ایڈ کریں تو آپ کو نمبر لائن پہ 9 آتا ہے ہم وانس کے نیچے 9 لکھیں گے پھر ہم ٹینس کو ایڈ کریں گے 4 میں 8 ایڈ کرنے سے 12 آتا ہے ایک کیری ہو جائے گا کیونکہ ہنڈرڈ میں 1 ہمارے پاس پہلے سے ہے اور 1 ہمارا کیری ہو گیا ان دونوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 نیکسٹ پابلم جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 123 پلس 84 اس میں بھی ہم وہی کریں گے 3 کاؤنٹ بنائیں گے پہلے ہم وانس کو ایڈ کریں گے 3 میں اگر آپ 4 آگے نمبر لائن پہ کاؤنٹ کریں تو آپ کے پاس 7 آ جاتا ہے 7 لکھیں پھر 8 میں 2 پلس کریں تو 10 آتا ہے 1 کیری ہو گیا اور کیونکہ 1 پہلے سے ہمارے پاس ہے اور 1 کیری ہم 1 میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا 207 اس کا آنسر ہے اب ہم اپنی نیکسٹ پابلم کی طرف آتے ہیں نیکسٹ پابلم میں لیکن آپ نے اپنی کاؤپی میں یہ نمبر لائن ایڈ کرنی ہے ہمارے پاس ہے 430 پلس 78 آپ کو پتہ ہے کہ 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس لیے 0 8 میں 0 جمع کریں گے تو 80 رہے گا اور اس لیے ہم 8 ہی لکھیں گے اور پھر 3 پلس 7 جو ہے 3 میں 7 پلس کریں تو 10 پہ آتا ہے 0 10 آ جائیں گے 1 کیری ہو جائے گا اور 4 کے اندر جب ہم پہلے سے 4 ہے ہنڈرز میں ہم 1 کیری ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 5 آ جائے گا ہم اب اپنی نیکسٹ پابلم دیکھتے ہیں نیکسٹ پابلم میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے 7 65 5 پلس 51 اسی طرح ہم نے 3 کولمز بنائے پہلے ہم 1 کو ایڈ کریں گے تو 5 میں 1 ایڈ کریں تو 6 آتا ہے ہم ہم 1 کے نیچے 6 لکھیں گے پھر ہم 6 میں 5 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 11 آ جائے گا 1 ہم 10 کے اوپر لکھیں گے 1 ہمارا کیری ہو جائے گا کیونکہ 7 ہنڈرز میں 7 ہمارے پاس پہلے ہے نمبر 1 ایڈ کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل 8 آ گئے 816 816 اس کا آنسر ہے پھر ہم اپنی نیکس پرابلم لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس 813 پلس 94 اسی طرح ہم نے 100 10 اور 1 کے کلم بنا لیے اب ہم 1 کو ایڈ کریں گے تو نمبر لائن ہمیں 7 بتا رہی ہے 3 میں ہم نے 4 ایڈ کیا 7 آ گیا 9 میں ہم نے 1 ایڈ کیا تو ہمارے پاس 10 آ گیا 10 میں ہم 0 لکھیں گے 1 کیری ہو جائے گا اور پھر کیونکہ 8 ہمارے پاس پہلے ہے پلس 1 کیری 100 میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 907 ہمیں اس کا آنسر آ گیا اب ہم اپنی نیکس پرابلم کی طرف آتے ہیں نیکس پرابلم جو ہے اس میں ہمارے پاس 187 پلس 754 ہے تو ہم پہلے 1 کو ایڈ کریں گے 3 پلس 4 is equal to 7 اور پھر اس کے بعد ہم 8 پلس 5 جو ہے وہ ہمارے پاس 13 آ جاتا ہے 3 ہم ٹائمز کے نیچے لکھیں گے ایک ہمارے پاس کیری ہو جائے گا اور ہمارے پاس 100 میں 1 اور 7 ہے تو 7 میں ہم نے 1 ایڈ کیا 8 اور 8 پلس 1 ایڈ کیا تو ہمارے پاس 9 آ جائے گا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ آسان طریقے کا میٹس ایڈیشن پسند آیا ہوگا اب آپ یہاں پہ کوپی پینسل لیں کے یہ پرابلمز ہیں ان کو خود سے نمبر لائن کے ذریعے سے حل کریں یہاں پہ ویڈیو سٹوپ کریں اس کے بعد آپ نے اس کے آنسر جو ہیں آگے دیا ہویا وہ میچ کرنے تو اس لیے کہ آپ نے سچ بولنا ہے میند کرنی ہے جھوٹنی بولنا چیچر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ امیدہ آپ سے لائک اور شیئر کریں گے